اب شامی صاحب اب یہ نہ کہیں کہ ایپل اور جیساں دار لوگوں انٹرسٹ ہوگا امران اور نواز شریف صاحب کا مقابلہ کریں لیڈرشپ کا پرسنل ٹریٹس کی نئے لیڈرشپ کی بات ہو رہی ہے دیکھئے امران خان کا اور نواز شریف صاحب کا مقابلہ جو ہے ایک دیکھیں دونوں جو ہیں انہوں نے ایک مقبولیت تو حاصل کی اور دونوں نے قبولیت بھی حاصل کی واہ اسٹیبلشمنٹ کی دونوں اسٹیبلش پینڈی خلاب بھی ہوئے دونوں پھر نہ مقبولیت کو برقرار رکھ سکے نہ قبولیت کو رکھ سکے سر یہ تو آپ بتا رہے ہیں سرکمسٹینسز اب مجھے ان کی لیڈرشپ پر مواز نہ بتایا بڑا لیڈر چھوٹا لیڈر بڑا میڈیوکر کس طرح دیکھتے ہیں آپ دونوں کو نواز شریف میں بھی ایک انہا ہے خودی ہے خودداری اور وہ اپنی بات پر اڑتے ہیں یعنی جب کہ حکومت قوانی پڑ جائے ہاں جب مشرف کے اس دور میں جب ان کا اقتدار جو ہے اس کا تختہ الٹا گیا تو جنرل ان کے پاس آئے اور ان کو کہا کہ آپ اسطیفہ دے دیں آپ اسمبلی توڑ دیں تعلیل کر دیں کہ نہیں پھر اس کے بعد جب یہ ان کی وزارت عظمہ تھی اس وقت ملک ریاستہ پیغام لے کے آئے ڈی جی آئی ایس آئی کا کہ آپ اسطیفہ دے دیں چھوٹی پہ چلے جائیں وہ ڈٹ گئے تو آپ کو ان کا ڈٹنا اچھا لگتا ہے تو عمران سے کچھ چیز کا عمران خان جو ہے نا دیکھیں عمران خان بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو کہا نا اقبال پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا عمران خان کی بھی جو ایک ہے نا اپنی جگہ جم جانا یا آپ کہتے ہیں نواز شریف صاحب پہ ٹریڈ ملتی ہے اور فائٹنگ سپنٹ سر نواز شریف صاحب ابران خان صاحب کو اور آپ اگری کرتے ہیں کہ یہ ٹریڈ ملتی ہیں نہیں نہیں بلکل بھی نہیں ملتی نواز شریف صاحب کا ڈٹنا اور اٹکنا ہر مرتبہ ایک ڈیل اور ڈھیل پہ ختم ہوتا ہے جب بھی وقت وہ کیا ہے کہ جب بھی وقت ہے رکو رکو آیا تو سندے میں گر گئے کبھی لندن کبھی جدہ کبھی لندن اور لڑائی شروع کرتے ہیں نہیں لیکن نواز شریف جیلیں بھی تو بھکتی ہیں لڑائی شروع کرتے ہیں اس جیل کے انڈ کیا نکلا ڈیل ابھی تو یہ جیل ختم ہی نہیں ہوئی آپ کس طرح پتہ ڈیل ہوگی ہے نہیں ہوگی ابھی تو نواز شریف صاحب کی بات کر رہا ہوں کہ تو ڈیل اور ڈھیل پہ لڑائی شروع کرتے ہیں لیکن ایک ہاتھ گریبان پہ ایک گھٹنے پہ دوسرا وہ شباز شریف صاحب کا اپنے پوچھا دانت سفید اور چمکدار شباز شریف دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک عمران خان کی بات ہے تو عمران خان کا ٹیسٹ شروع ہے عمران خان کا بھی ٹیسٹ شروع ہے اس کا انڈ کیا نکلتا ہے یہ ہم دیکھ رہے ہیں لیکن اس نے سب چیزیں غلط ثابت کر دی کیا کہ اقتدار سے نکلے گا ختم ہو جائے گا نہیں ہوا اسٹیبلشمنٹ کی بساکیاں نکلیں گے ختم ہو جائے گا پاپولر یہ تو فین کلاب ہے یہ سارا کچھ ہے جیل دو دن نہیں رہ سکے گا ابھی ایک دن جیل آیا غلے دن باہر چلا جائے گا سب کچھ ختم کر دی اور چھتر سالہ الیکشن سائنس اور پولیٹیکل سائنس بھی اس آٹھ فروری کو بدل دی ملیف صاحب نواز شریف ورسیز عمران خان ملیف صاحب نواز شریف کا ایک لفظ میں تو شاید نہیں لیکن ہم اوبر آل ایک نہیں انیلسیس کر دیں مجھسر اگر میاں نواز شریف صاحب کی بات کی ہے تو امہ وضاداری بہت ہے ایز 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 سیاستدان میں لیڈرسپ ٹریٹ پوچھ رہو جو ایکزیبیٹ کیا تھا یہ تو پرسلن ہوگی نا لیڈرسپ بیسکلی وہی والی بات ہے کہ کسی جگہ پر بیٹل ہارڈن ہو جانا اور آڑ جانا جا کر میاں نواز شریف وہ آڑ بھی گئے لیکن سیاستدان میں ایک ٹریٹ ہونی چاہیے کہ وہ جہاں صورتحال سے ایڈیسٹ کرنا ہو کرتے ہیں عمران خان صاحب ہے کہ میرے خال میں جتنا پاپولارٹی رائز عمران خان کو ملا وہ ان کی پرسنل اوریٹری ان کی کمال ہے یعنی کہ جو ایک بڑا میجیسٹک بھی ہوتا ہے عمران خان کا جب وہ تقریر کر رہے ہوتے ہیں جب وہ تقریر کرتے ہیں تو جو ان کا آرڈینس ہے جو لوگ سن رہے ہوتے ہیں ان پر باقاعدہ طور پر عمران خان کے ووٹر کو پر سہر تاری ہوتا ہے لوگ کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں عمران خان یہ ایک بہت بڑی کالیٹی ہے میں سمجھتا ہوں میں اگزیکٹی پر لوگوں سے غلط لے لیتے ہیں کہ یہ آپ کمپیرزن بھوٹو صاحب سے کرنا ہے میں بھوٹو صاحب کی بات ہوں کہ ان کا ایک اپنا آرہ ہے کہ عمران خان would go anywhere and people would be under his influence یہ موجود ہے میں کمپیرزن نہیں کر رہا لیکن جس طرح بھوٹو صاحب سے مروب وہ ایک تقریر کرتے تھے تو سما باند دیتے تھے عمران خان کی go کہ اس طریقے کی تقریر نہیں ہوگی لیکن وہ جس طریقے سے بات کرتے ہیں وہ بھی سما باند دیتے تھے مگر شیخ مجیبر ایمان بھی سما باند دیتے تھے قاہری آزم بھی سما باند دیتے تھے لیکن قاہری آزم نے نتیجہ نکالا تو لیڈر وہ ہوتا ہے جو نتیجہ نکالتا ہے اور بہت اختصار کے ساتھ صاحب صاحب سے جہادت کے ساتھ کہ لیڈر یا سیاستدان اچھا وہ بھی ہوتا ہے جو اپنے لیے یا اپنے ووٹر کے لیے اپنی جماعت کے لیے کسی بھی جگہ پر کسی بھی سیچویشن کے اندر سپیس یا جگہ نکالے ابھی جو جس طرح بڑی صاحب نے کہا نا کہ نواز شیف صاحب کی سیاست یہ ہے کہ ایک ہاتھ گربان پر دوسرا پاؤں میں تو میرے خال میں عمران خان صاحب کے دونوں ہاتھ گربان اور دونوں ہاتھ پاؤں میں ایسے ہی ہے نا اور اگزیکلی اس وقت ہمیں کیا نظر آ رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے یہ تو جھوٹ ہے اگر کوئی کہے کہ ہم اس وقت حق سچ کی ازادی اور حقیقی ازادی کی بات کر رہے ہیں کوئی حقیقی ازادی نہیں سارے اسی تنہا پر کام کرتے ہیں ووٹ کو عزت دو سے شروع ہوا تو معاملہ کہاں آکے رکا یہاں حقیقی ازادی کی بات ہو رہی ہے تو اسی تنہا پر سارے کام کریں گے مین بات قربت کی بڑا پوائنٹ آپ نے دیا یہ نیائی صاحب اتنا لمبا آپ کا کیریئر سٹوڈنٹ پولٹکس کا بھی جنرلزم کا بھی چیزوں کو بھی دیکھا آپ نے تو بہ بڑی میری خواہش ہے جاننے کی آپ کو پشتابہ ہوتا ہے کہ یہ میں نے ڈسین جو غیرہ غلط کر دیا صاحب اپنی لائف میں یہ میں نے اس بندے فلا بندے کو میں نے ایکٹ کیا یہ غلط ہو گیا آپ کے پروفیشنل لائف کیوں زیادی زندگی کے بعد نہیں کر رہا کو پشتابہ ہوا عمران خان صاحب جو ہے جو کہتے ہیں نا کہ ڈٹ گئے ہیں وہ کاش و ڈٹے رہتے ہیں کاش و ڈٹے رہتے ہیں مدیب نے تھوڑا اشارہ کیا ہے یہ اگر سپٹمبر میں جب باجوہ صاحب کو ملے پریڈنٹ ہاؤس میں پہلا فکرہ کیا تھا باجوہ صاحب جو چست کیا انہیں کہے کہ آپ تو مجھے جافر میسادک کہتے تھے پھر مجھ سے ملنے کے لیے تنی تڑپ کیوں ہیں کہتے ہیں وہ تو میں سباسی نواز شیف کو کہتا ہوں جو کہ انہوں نے کہا کہ پل میں آپ جب آپ نواز شیف کو میں نے کبھی غلط جائے نہیں کرتے نہیں دیکھتا نہ وعدے کرتے دیکھیں سباسی بھی کر دے گا جب میں چھ مینے میں نوٹ شنے ختم کر دے گا یہ بڑی ایک جو مدبرانم ہے چورٹی جو جو لیڈرشپ میں چاہیئے وہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ سیاسی طور پر نواز شیف صاحب کوئی طرف بریلینڈ لیڈر نہیں ہے لیکن میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کے مقابلے بہت سمیدار ہے پھر لوگوں سن رہے ہاں بٹی صاحب عمران خان صاحب کی ساری قوالٹی سے باوجود کہ وہ مسمرائزنگ سپیکر ہے اور اس کے بعد دلیر ہے لیکن سیاسی طور پر میں اکثر کہتا ہوں اور ایک ہی فکرہ دبارہ دھوراتا ہوں کہ پچیس اپرل نائنٹی نائنٹی سکھ سے لے کے آج تک ایک پلیٹیکل دسیر نہیں ہے اور یہ وہ بات ہے جو عمران خان صاحب کو موہ پہ کہہ چکا ہے جب ہمارے حالات جو تھے یہ سہولتی کہ ایک تسیئن سیاسی نہیں ہے جو کہ انہوں نے صحیح سر زندگی میں کوئی پچھتا ہوا اور سریم کورڈ میں کہا عمران خان کو لے کے آنے والوں میں آپ کا ہاتھ تھا اس کی یہ پچھتا ہوا کہ ان کو چھوڑنے والوں میں آپ کا ہاتھ یہ پچھتا ہوا نہیں مجھے دونوں میں پچھتا ہوا نہیں ہے پہلے بات ہے کہ پہلی بات تو ہے صحیح ہے کہ عمران خان صاحب اگر میری مانتے تو مجھے تو اس طرح کلیریٹی تھی کہ سیاستیں کی فیل نہیں ہے اور بہت زلیل ہونے اگر جل نبا جوا کے کندے پہ بیٹھ کی سیاست کامیاب کرانی تھی اور شاہ خانہ اور اتنے بڑے بڑے کارناہ میں ورلڈ کپ کیو ہے وہ 96 سے اندر بھی زمانتیں ضبط ہو جائیں 97 میں بھی 2002 میں ضبط ہو جائیں 2008 میں بھی سپیس نو تو میرے ایسے آنے کا سیاست میں آنے کا یہ نام کھمانے کا یا لوگوں کو اسٹریلیٹیوں کو گالیے دے کہ کیا فائدہ